اسلام علیکم ویلکم ٹو فاروقی وی لاؤگز آج ایک سوال نہیں بلکہ میں ایک سبسکرائبر نے ایک بات کہی تھی جس کو میں ہمارے جو ملک کے جو حالات ہیں اور ہمارے ملک کے جو معاملات ہیں اس کے پیرائے میں سمجھ لیں آپ کے میں اسے اگزیمن کروں گا اور آپ کے سامنے سمجھانے ہی کوشش کروں گا ویڈیو کو بقیادہ شروع کرنے سے پھلے آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ نوڈیفکیشنز ملتی رہیں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے شیئر بھی کیجئے اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کیجئے ایک صاحب ہے غالباً زہیب نام ان کا کومنٹ میں شو ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ترکی میں ترکیہ جسے ہم کہتے ہیں ترکی جو ہے وہاں پہ ستر سے زائد فارمز یا ستر سے زائد ڈاکیمنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں اسلح لائسنس کے اجراء کے لیے اور صرف اور صرف کھاتے پیچے لوگ مطلب اچھی تنخواہ والے جو لوگ ہیں ان کے لیے آرمز لائسنس ایشو ہوتا ہے اور جنرل ایسے جنرلی کسی کو ایشو نہیں ہوتا یعنی کہ ان شارٹ اگر میں اس کو بالکل مختصر اختصار سے بتاؤں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ترکی میں بہت ہی سخت قوانین ہیں اور سخت پیرامیٹرز ہیں جن کے تحت آرمز لائسنس کا اجراء ممکن ہوتا ہے دیکھئے آرمز لائسنس جو ہے اسلحے کا لائسنس ایشو کرنا یہ ہر ملک اور میں تو یہ کہوں گا امریکہ جیسی کنٹری میں جتنی بھی ریاستیں ہیں بھلے ہی ان کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو اختیار ہے سیکنڈ ایمینڈمنٹ کے تحت کہ وہ اسلحہ رکھ سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے اسے رکھ سکتا ہے اپنی حفاظت کے لیے یا جیسے بھی تو ایوریون ہی ایڈر آئیٹ ٹو کیپ اینڈ بیئر آرمز مطلب وہ لگا کے بھی رکھ سکتا ہے اسلحے کو لیکن اس قانون کو ہر ریاست نے الگ الگ طرح سے اس پہ قدغن لگائی ہیں اور کسی سٹیٹ کے اندر جیسے نیو یورک سٹیٹ ہے وہاں پر نسبتاً سخت قوانین ہے اور ٹیکسز یا اس طرح کی جو ریاست یا میامی فلوریڈا وغیرہ جو ہے وہاں پر بہت ہی لینینسی ہے قوانین میں اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے تو پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں کے پی کے میں جو آرمز ایکٹ فالو ہو رہا ہے پروونشل لیول پر تھوڑی تھوڑی اس میں چینجز ہیں یہاں تک کہ عمر کی بھی تبدیلی ہے کہ کہیں پچس سال میں آرمز ایس ایشو ہوتا ہے اور کہیں جو ہے وہ اٹھارہ سال میں ہی اجرہ ہو جاتا ہے اس کا جیسے بلوچستان ہو گیا کے پی ہو گیا منسٹری آف انٹیریئر ہو گیا اب دوسری طرف ہمیں ایک پروسی ملک جو ہمارا ہے اندوستان ہے انڈیا ہے وہاں پہ دنیا کے سخت ترین لاؤز میں سے کچھ لاؤز ہیں جدھر آنٹ لائسنس جو ہے وہ بلکل اسی طرح ہے جیسے کہ انہوں نے ترکی کے بارے میں بتایا کہ بڑی سختی سے ایک سال کا پروسیس ہوگا سال یا کہیں کہیں دو دو سال کا پروسیس ہوتا ہے جس کے تحت اگزیمنیشن اور پیپرز کی ویریفیکیشن اور ہر چیز میانویل ہوتی ہے انگیا اور اس کے بعد جا کر مختلف دفاتر سے ہوتا ہوا گزرتا ہوا لائسنس آپ کو سال یا ڈیر سال یا دو سال کے اندر اجرہ ہوتا ہے اس کا اور اس کے بعد اسلحہ خریدنا بھی ان کے لیے کوئی آسان بات نہیں ہے ہمارے ہاں اتنی مہنگائی کے باوجود بھی ہم ایک مناسب اسلحہ لاکھ ڈیر لاکھ کے اندر ڈیر لاکھ تک خرید سکتے ہیں آج کے معاملات میں بھی لیکن ہندوستان میں ہندوستان کے بنے ہوئے جو ویپن ہیں وہ دو لاکھ دھائی لاکھ تین لاکھ اس طرح سے ہیں وہاں کی کرنسی اور آج یہاں کے کرنسی کے ساتھ سے کلکولیٹ کریے تو تین گناہ بن جائے گا اب اتنی باتوں کا میری تمہید باندھنے کا یہ مقصد ہے کہ دیکھئے میں نے شاید کسی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ہمیں پاکستان کو اپنی آرمز پولیسی کو ڈیفائن کر دینا چاہیے یہاں پر معاملات ایسے ہیں کہ اسلحہ لائسنس ایشو ہوتا ہے بہت ہی آرام سے ایشو ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ جو ہے اس کی پولیسیز اس طرح کی ہیں جس کو میں کہوں گا ٹرانس پیرنٹ نہیں ٹرانس لیوشنڈ ہیں اور تقریباً اوپیسٹی کے درمیان ہیں ٹرانس لیوشنڈ اور اوپیسٹی جیسے ہوتا ہے نا ایک چیز ہے جیسے میرا ہاتھ ہے اس کے آر پار روشنی نہیں جاتی یہ اوپیک ہے لیکن اگر میں کاغذ رکھوں گا یا میرے پیچھے جو پردہ ہے اس کے پار جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی آ سکتی ہے تو اسے ٹرانس لیوشنڈ کہتے ہیں اور ٹرانس پیرنٹ وہ ہوتا ہے جیسے کہ شیشہ تو ہمارے ہاں جو قانون پہ عمل درامت ہو رہی ہے اداروں کے ذریعے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے نیر ٹو اوپیسٹی ہے وہ ایسا ہے کہ بلکل اس کے پار نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے کرپشن کو فروغ ملتا ہے کرپشن بروان چڑھتی ہے اور ایک لیگل لیجٹیمیٹ پرسن بھی لائسنس بنانے سے قاسر ہو جاتا ہے یا وہ شخص جس کو ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ لائسنس بہ آسانی بنوا دیتا ہے رشوت ادا کر کے اور مختلف طریقوں سے بہ آسانی بن جاتا ہے میں نے کہیں ویڈیو میں یہ کہنے کا میرا مقصد تھا کہ بھئی ہم لوگوں کو اپنی پالسی کو ڈیفائن کر لینا چاہیے ہم یہ نہ کہیں کہ ترکی میں بہت آرام سے ایشو ہو رہا ہے یا ترکی میں بڑی مشکل سے ایشو ہو رہا ہے لائسنس تو ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے بڑا آرام سے ایشو ہو جاتا ہے یا کوئی اس میں تکلیف نہیں ہوتی یا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جناب ترکی کی انوائرمنٹ الگ ہے وہاں کے لوگ الگ ہیں وہاں کی سوچ الگ ہے وہاں پہ اداروں نے اپنے شہریوں کو سیفٹی اس لیول کی دیوی ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہم گھر سے باہر نگلتے ہیں شہر کراچی میں ہو وہ لاہور میں ہو لاہور کا مجھے اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ابھی سٹریٹ کرائمز کی کیا کنڈیشن ہے آپ ایک شخص کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ کسی بینک سے کوئی یعنی یہ معمولی سے کام سٹیٹمنٹ نکلوا کے بھی آ رہا ہو تو شاید اسے چوکننا رہ کے چلنا پڑے گا کہ کہیں مجھے کوئی نوٹ نہ لے کیونکہ بینک سے پیسہ نکال کے وہ نہیں آ رہا لیکن بینک سے آ رہا ہے تو شاید کسی کی بری نظر پڑ جائے اور وہ اسلحے کے زور پہ اسے نقصان پہنچا دے تو ترکی میں ایسا نہیں ہے ترکی میں جو قوانین ہیں ان پہ عمل درامت ہوتا ہے پولیس بہت بہتر طریقے سے کام کرتی ہے میں تو کہوں گا کہ بہت بہتر نہیں بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہے اور عام شہری کو خود اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو جب اسلحہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ رکھے جس کے پاس بہت پیسہ ہے یا جس کو بہت زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے یا اس کی نیچر جوب کی نیچر ایسی ہے کہ اسے ضرورت ہے تو وہ رکھے اس حساب سے انہوں نے قوانین کو اپنے حساب سے ڈھالا ہوا ہے لیکن پاکستان اور بالخصوص کراچی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر حالات یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ جو ہیں وہ بغیر اسلحے یا گھر میں کم از کم ایک اسلحہ ہے کہ بغیر جو ہے وہ ایک انسان رہ سکے کم از کم ایک گھر کے اندر ایک اسلحہ ہونا ضروری ہے تو اس سیچویشن میں جب حکومت سوبائی حکومت اور پھر اس کے بعد آپ کی جو نیچرل حکومت ہوگی جو پوری ملک کی حکومت ہے قومی حکومت وہ ایک پالیسی ڈیفائن کر دے جب وہ پالیسی ڈیفائن ہو جائے گی تو اس کے تحت وہ سسٹم جو ہے جو کہ آلیڈی موجود ہے آرمز لائسنس ایشو کرنے کا اس کے اندر ٹرانسپیرنسی لائی جائے میری یہ سیجیشن ہے یہ ڈسکشن ہے میں نے کوئی ایسی کوئی بات نہیں کر رہا کہ جو یعنی کہ کوئی نئی انفارمیشن ہو میں سیر فورزر فورز ڈسکشن کر رہا ہوں اور اگر یہ کسی ادارے تک یہ میرا ویڈیو جاتا ہے تو وہ اس پہ غور کریں کہ اس نظام کے اندر ایسی فلوینسی ایسی صفائی لا دیں کہ وہ جو لیجیٹیمنٹ پرسن ہے وہ اپنے قانونی روازمات پورے کرنے کے بعد فوری طور پر اس کو لائسنس ایشو ہو جائے بھلے ہی اس کی فیس تھوڑی زیادہ ہو جو بھی فیس آج کے دور کے حضاب سے وہ زیادہ ہو لیکن وہ لائسنس ایشو ہو اور اس کے اندر کرپشن کا کوئی شائعبہ نہ ہو کوئی بیچ میں انوالو نہ ہو جو بروکری کرے کوئی بیچ میں انوالو نہ ہو جو کہ کمیشن کھائے یا غلط پیسہ اس سے لے آپ سات ہزار روپے لائسنس کا لیتے ہیں اول پاکستان کے آپ اسے دس ہزار کر لیں لیکن سسٹم کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو اور کوشش یہ کرنی چاہیے ٹرانسپیرنسی کا مقصد خالی یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ سسٹم کے اندر آپ نے کمپیٹرائز کر دیا اس سسٹم کو ون ونڈو آپریشن کا رکھا جائے یعنی کہ جو ویریفیکیشنز ہیں اور جو ڈیپارٹمنٹس کے تروں جیسے سی آر او نکلوانا ہے یا انٹیسیڈنٹس کلیئر کروانے ہیں انٹیسیڈنٹس کا جو ریپورٹ لینی ہے سپیشل برانچ سے تو وہ جو ریپورٹ ہے وہ ہوم ڈیپارٹمنٹ خود طلب کرے یا وہیں پہ ہوم ڈیپارٹمنٹ پہ ہی ایک کاؤنٹر بنا ہو یا ڈی سی آفیس پہ کاؤنٹر بنا ہو جہاں پہ سپیشل برانچ کے لوگ موجود ہوں اور وہ اپنے ڈیپارٹمنٹ پہ اسے فارورڈ کر دیں سپیشل برانچ پہ یہ ساتھ ساتھ بتاتا ہے چلوں یہ وہ برانچ ہے جو آپ کو تقریباً ہر ادارے کے اندر ان کا ایک نائے افسر یا ایک نمائندہ ضرور ملے گا ہم کوٹس کی بات کریں اگر تو کوٹس کے اندر لازمی طور پہ گیٹ کے اوپر اور مختلف جگہوں پر ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں اسی کے ساتھ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ پہ چلے جائیں آپ پاسپورٹ آفس چلے جائیں آپ جس بھی ادارے میں جائیں الیکشن کمیشن چلے جائیں آپ کو سپیشل برانچ کا کوئی نہ کوئی شخص وہاں پر اویلیبل ہوگا تو وہ ہی ایک اضافی طور پہ ہوم ڈپارٹمنٹ پہ ہوم ڈپارٹمنٹ موجود ہوتے ہیں تو ہوم ڈپارٹمنٹ پہ ایک ونڈو بنا دی جائے کہ وہ آپ کے ڈاکیمنٹ وہیں پہ لیں اور اس کو وہیں پہ اس کے انڈیسیزن چیک ہو بھلے ہی ایک ہفتے کا ٹائم لیا جائے مہینے کا ٹائم لیا جائے ایک مناسب وقت لیا جائے یہ نہیں کہ آپ نے دے دیا اور آپ بھول گئے یہ دو مہینے بعد آئیں چار مہینے بعد آئیں سال پھر آئیں اور آتے ہی رہیں بس وہاں کا تواف کرتے رہیں تو اس کی تکلیف جو ہے وہ شاید افسران تو نہیں سمجھتے کیونکہ وہ تو ڈرائیور شوفر کے ساتھ آتے ہیں اور ویسے ہی چلے جاتے ہیں تو ان کو تو شاید محسوس نہ ہو لیکن ایک عام انسان کو بہت اس کی تکلیف ہوتی ہے چاہے وہ ایک بزنس کرنے والا انسان کیوں نہ ہو خود گاڑی چلا گے پتہ نہیں کس علاقے سے آئے گا یا پبلک کی ٹرانسپورٹ سے آئے گا تو تکلیف کا احساس کریں اور اس سسٹم کو آسان بنائیں جس کے تحت آپ کو لائسنس ایشو ہو اس تمام بحث کا یہ مقصد ہے یہ تمام بحث جو میں نے کیا ہے اس کا یہ مقصد ہے پوائنٹ نمبر ایک تو یہ ہے کہ بھئی دیکھیں آپ یہ کمپیرزن نہیں کر سکتے ترکی کے سوشل اور قانونی نظام کو پاکستان کے اوپر لاغو کریں پاکستان کی پولیس کیسی ہے اور ترکی کی پولیس کیسی ہے آپ خود موازنہ کر سکتے تو وہاں پر جو قوانین ہے جو علاقے سے احساس ایشو کرنے کا طریقہ کار ہے وہ اگر سرنجنٹ یا سخت بھی رکھا گیا ہے تو وہ ان کی سوشل ویلیوز اور سوشل معاملات کے اوپر ہیں پاکستان کے سوشل معاملات ہیں وہ یہ اجازت نہیں دیتے ہمارے معاملات دیفرنٹ ہیں تو دوسری بات پاکستان میں جو ہے ہمیں پولیسی ایک فکسٹ پولیسی پورے ملک کے لیے کہ ہم اسلحہ جو ہے وہ سیویلینز کو دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے اور اگر دینا چاہتے ہیں تو پاکستان میں یہ ہے کہ اس کا جو سسٹم ہوگا وہ اوپیک نہیں ہوگا ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور ٹرانسپیرنسی کا مقصد صرف کمپیوٹر کے ثرو پرنٹ کرا دینا نہیں ہے بلکہ آسان سہل بنانا تو پوائنٹ نمبر فور اس میں یہ آ جائے گا کہ اس نظام کو اتنا آسان بنایا جائے ون ونڈو بنایا جائے کہ آپ ایک ہی چھت کے نیچے جیسے نادرہ کا پروسس ہوتا ہے میں نادرہ کو اس پر آتا ہوں کہ نادرہ بہت زیادہ آپ کو چکر میں نہیں آپ تمام چیزیں لے کر آتے ہیں اور آپ کا پروسس ہو جاتا ہے تو کیوں نہ وہ چیز سندھ میں بھی لاغو ہو اور وہی چیز بلوجستان میں وہی چیز کے پی کے میں اور پنجاب میں بھی لاغو ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نظام سہل بنے کرپشن فری بنے تب ہی ملک جو ہے وہ شاید ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے اور ظاہر ہے جب غلط راستے لوگا نہیں اپنائیں گے اور صحیح راستے سے ان کا کام ہوگا تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ غلط راستہ اپنائیں تو آج کے ویڈیو میں بہت ہی تفصیلی میں نے بحث کر لی بہت ہی مختلف انگلز سے میں نے اسے ڈسکس کرنے کی ہوشش کی ہے لیکن غلطی کیا ظاہر ہے میرے چانسز موجود ہیں اور میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں اور غلطی ہوئی ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کو ہائلائٹ ضرور کیجئے اور ڈسکشن میں آپ لوگ شامل رہا کیجئے آپ کے کامنٹس مجھے مٹیریل دیتے ہیں اور اس کے تحت میں ویڈیوز بنانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں اگر کوئی ہمارے ویڈیو میں غلطی ہوئی ہے کوئی بات میری غلط ہو گئی ہے تو اس کے لیے معذرت کرتا ہوں کامنٹس میں اس کو ضرور بتائیے گا اور آج کے ویڈیو سے میں اجازت لوں گا نیکس کسی ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی آج کے لیے اللہ حافظ